اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے بچوں کیسے ہیں آپ امید آپ خیر و عافیت سے ہوں گے ہمارا جو کرز کا ورجن چل رہا ہے نورانی قائدے میں میں نے انتیس حروف حجہ یعنی علف سے لے کر یا تک ان تمام حروف کے مخارج آپ کو اچھے سے سکھائے ہیں امید ہے آپ نے اچھے سے سکھی ہوں گے دیکھی ہوں گے سمجھے ہوں گے اگر آپ نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ میرے چینل میں جائیے یعنی میرے چینل کی پلی لسٹ میں آپ کو تمام ویڈیوز مل جائیں گی میں نے کرز ورجن کی علیدہ سے پلی لسٹ بنائی ہے تو آج ہم انشاءاللہ تعالی تختی نمبر ون حروف حجہ سیکھیں گے سبق شروع کرنے سے پہلے میری چھوٹی سی گزارش ہے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو پہلے سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور سواب کی نئے سے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ ویڈیو کو شروع سے لے کر انڈ تک واج کیجئے جب بھی آپ میری ویڈیو پلی کریں سب سے پہلے لائک کیا کریں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ آپ ہمارے ویڈیو کو پسند کرتے ہیں ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں تو چلیئے سبق آغاز دعوذ اور تسمیہ کی تلاوہ سے کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان راجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم چلیئے میرے ساتھ دعا پڑھئے ربش ربش رحلی صدری ویسر لی امری چلیئے پڑھتے ہیں تختی نمبر ون حروف ہجہ مفرد حروف یعنی سنگل لیٹرز جنہیں انگلیش میں الفابرز کہتے ہیں انگلیش میں یہ ٹوائنٹی سکھ حروف ہوتے ہیں اور عربیق میں یہ ٹوائنٹی نائن حروف ہوتے ہیں پڑھئے الف الف ب ب ت ت س س ج س جیم جیم حا حا خا 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 دال دال ذال دال را را زا سین سین شین شین صاد صاد ضاد ضاد طا طا ضا ضا عين غين فا قاف قاف كاف لم ميم نون وو ها حمز یا حمز یا پیارے بچو علیف کو ہم نے جلدی پڑھنا ہے یعنی علیف اس طرح نہیں پڑھیں گے علیف یہ بالکل غالط ہے تو ہم نے کیسے پڑھنا ہے جلدی سے پڑھنا ہے علیف با 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 جو ہے با تا تھا یہ جو ہیں باریک حروف ہیں تو ہم اپنے ہنٹوں کو سپریٹ کریں گے جیسے ہم اس کراتے ہیں ہنٹوں کو ہنٹ پھیل جاتے ہیں تو اسی طرح ہم ہنٹوں کو سپریٹ کریں گے با با دیکھئے یہ دو حرفی ہے با تا تھا یہ دو حرفی ہیں تو ہم نے ایک علیف کی مقدار کھینچنی ہیں ایک علیف کی مقدار کیا ہے کھلی انگلی کو بند کریں گے اور بند انگلی کو کھولیں گے تو جتنی دیر لگے گی تو اتنی دیر ایک علیف کی مقدار ہوتی ہے تا ہنٹوں کو سپریٹ کیجئے تا تھا پیارے بچو تھا ذال ذا کا ایک مخرج ہے ہم اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانت جو ہیں جنہیں سنایا علیہ کہتے ہیں ان کے کناروں سے لگائیں گے ہماری زبان تھوڑی باہر نکلے گی باہر نظر آئے گی تو اب جا کے ثا ادا ہوگا ثا میں نرمی آئے گی ثا ثا اپنی زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے کنارے سے لگائیے ثا ثا اسے نرمی سے پڑھیں گے ہلکہ پڑھیں گے جیم جیم جو ہے تین حرفیہ دیکھی جیم یا میم اس میں تین حرف ہیں تو ہم اسے کیسے پڑھیں گے پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے جیم جیم ہا 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 جو ہے دو حرفی ہے خو ہا دو حرفی ہے ہم نے انہیں ایک ایک علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے جب ہم ہا کو ادا کریں گے تو ہمارے موں کے اندر کی جو ہوا ہے وہ باہر آئے گی کیسے ہا 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 اس طرح سے خو 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 جو ہے حروفی اسطالہ میں سے ہے موٹا حروف ہے ہیوی لیٹر ہے جب ہم خو کو ادا کریں گے تو ہماری آواز اوپر کو اٹھے گی اوپر کو اٹھے گی خو خو اور آواز جو ہے ہماری خردری ہوگی خو آگے پڑھئیے دال اس میں ہنٹوں کو سپریٹ کرنا ہے دال دال پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے دال جیسے ہم نے تھا کو ادا کیا اس طرح دال اور دعا کو بھی ادا کریں گے ہماری زبان کی نوک باہر نظر آئے گی اور سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے کنارے سے لگے گی دال دال اسے ہلکا پڑھنا ہے نرمی سے ادا کرنا ہے اور پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے دال را را کو بھی موٹا پڑھنا ہے را اس طرح باریک نہیں پڑھنا را را باریک نہیں پڑھنا موٹا پڑھنا ہے را را زا زا سکتی اور سیٹی والے حروفیں زا سین سود ان تینوں کا مخرج ایک ہے یہ سکتی اور سیٹی والے حروفیں تو یہ حروفیں سفیریہ کہلاتے ہیں زا زا سین سین کو بھی سکتی اور سیٹی سے ادا کریں گے لیکن یہ تین حرفی ہے اس سے ہم پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے سین سین شین 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 کو بھی ہم نے پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے شین کی آواز پھیلتی ہوئی محسوس ہوگی جب اسے ادا کریں گے تو ہماری آواز جو ہے پھیلتی ہوئی محسوس ہوگی شین اس طرح سے شین سا دا تا دا یہ موٹے حروف ہیں حروفیں مستالیہ میں سے ہیں جب ہم انہیں ادا کریں گے تو ہماری آواز اوپر کو اٹھے گی جیسے ساد ساد دیکھیں ہماری آواز اوپر اٹھ رہی ہے ساد اور تین حرفی ہیں ہم نے انہیں پانچ پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے ساد اور داد کو ساد داد داد یہ حرف حافیہ ہے حرف حافیہ یعنی زبان کے موٹے کنارے زبان کی فولڈنگ یعنی زبان کے موٹے کنارے زبان کی فولڈنگ اوپر والی داڑوں سے لگے گی تو ایک حرف داد ادا ہوگا کیسے داد 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 یہ بھی حرف مستالیہ میں سے ہے یہ بھی دو حرفی ہیں اور حرف مستالیہ میں سے ہیں لیکن دوا جو ہے نرمی سے ادا ہوگا موٹا حرف بھی ہے لیکن نرمی سے ادا ہونے والا حرف بھی ہے اس میں بھی ہم اپنی زبان کی نوک کو سامنے والے دانتوں کے کنارے سے لگائیں گے آئین آئین کو جب ادا کریں گے تو ہم اپنے حلق کو پریس کریں گے دبا کر پڑیں گے آئین 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 یہ تین حرفی حروف ہے اسے ہم نے پانچ علف کی مقدار کھینچ کر پڑنا ہے آئین 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 جو ہے حروف مستالیہ میں سے ہے موٹا ادا ہوگا آئین 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 ایک ہے تو ہماری آواز جو ہے نیچے رہے گی دیکھئے جب ہم ہا کو ادا کریں گے بڑی ہا کو ہا کو ادا کریں گے تو ہاں ہمارے موں کی جو ہوا ہے وہ باہر آئے گی تو ہلا کو پریس کر کے ادا کریں گے ٹھیک ہے ہلا کو دبا کر ادا کریں گے ہاں اس طرح سے لیکن جب ہم ہا کو ادا کریں گے تو ہماری جو ہوا ہے وہ اندر جائے گی یہ سینے سے ادا ہونے والا حروف ہے تو ہماری ہوا جو ہے اندر جائے گی پڑیئے ہاں 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 تو آپ نے اس میں فرق رکھنا ہے ہمزہ ہمزہ کو بھی جلدی ادا کرنا ہے ہمزہ یا امید ہے کہ آج کی کلاس آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ ویڈیو جو ہے اور بچوں تک بھی پہنچ جائے اور اور بچے بھی قرآن مجید کو اچھا پڑھ سکیں تجوید کے ساتھ پڑھ سکیں قواعد کے ساتھ پڑھ سکیں تو آپ نے پریکٹس کرنی ہے بار بار پڑھنا ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم موٹے حروف پڑھیں گے یعنی حروف مستعلی کی مشک کریں گے اوکے دعا میں یاد رکھنا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ